بھارت اور انگلینڈ کی بیچ اب سے کچھ ہی دیر میں تیسرا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ شروع ہونے جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس مقابلے کے لیے یہاں پر انگلینڈ کے کپتان آئین مورگر نے ٹوس جیتا ہے اور پہلے یہاں پر گیت بازی کا فیصلہ کیا ہے پیارے کی بھارتی ٹیم آج کرے گی پہلے بلے بازی آپ کو بتا دیں کہ آج کے مقابلے کی اگر بات کی جائے تو آج صرف ایک چینج بھارتی ٹیم میں دیکھنے کو ملا ہے روہت شرما جو کی شروعاتی دو مقابلے جنہیں آرام دیا گیا تھا ان کی واپسی ہو گئی ہے اور سورکمار یادف کو باہر کر دیا گیا ہے اب یہ کیا صحیح ڈیسیزر ہے یا غلط ہے یہ کہہ پانا بڑا مشکل ہے کیونکہ اور بھی آپ بدلاف کر سکتے تھے سورکمار یادف کو بلے بازی کا موقع نہیں ملا تھا فیلڈنگ سے حالکہ انہوں نے دنیا کا دل جارور جیتا تھا تو یہ تھوڑا سا چوکانے والی ٹیم آج پلینگ 11 جو ہے بھارت کی دکھ رہی ہے اس لیات سے بات کی جائے اگر بھارت کی پلینگ 11 کی تو روہت اور راہل پاری کی شروعات کریں گے نمبر تین کھیلیں گے شان کشن نمبر چار پر کپتان کوھلی نظر آئیں گے پانچ نمبر پر رشا پانچ 11 نمبر پر یوزویند رچہل کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی کی بھارتی ٹیم کے اگر بات کی جائے تو بھارتی ٹیم مزود ضرور نظر آ رہی ہے لیکن تھوڑا سا ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ینگسٹر کے ساتھ تھوڑی سی نائن سافی ہوئی ہے کیونکہ اب دیکھیں سورکمار یادف جو کی لگتار رنس بناتے ہوئے آ رہے ہیں آج روحیت شرمہ کو آپ بھلے ہی واپس آ آپ رشا پانچ کو بھی ریسٹ کرا سکتے تھے تو یہ تھوڑا سا چوکانے والا فیصلہ ہے کہ آج سورکمار یادف کو باہر کیا گیا ہے کیا وہ سکیم آف ٹنگز میں ہے یا نہیں ہے یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے لیکن ایک بڑا سی ڈیسیزن یہاں پر بھارتی کھیموں کی طرف سے ہوا ہے این پی نیوز روم کی ریپور